اسلام علیکم ویلکم بیک تو ماں چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں لے کر آئی ہوں آپ لوگ کے لیے نرگسی کورتوں کی ریسپی تو چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں ایک کلو بیف کا کیمہ چاہیے ہوگا جو کہ پہلے باریک مشین کا پساوا ہے لیکن ہم اس کو دوبارہ چوپر کریں گے اس کو میں نے دھوکر اچھے سے ڈرائے کر دیا تھا اس کا پانی آپ اچھے سے نچوڑ لیجئے گا تھوڑا سا دھنیا پتہ ایٹ کر دیں گے تین سے چار میں نے ہری مرچے لیے ہیں دو تیز والی ہیں دو موٹی والی مرچے لیے ہیں دو پیاز کو میں نے کٹ کر لیا ہے اور چھے جو چمچ ہے وہ بیسن ہے روسٹیڈ بیسن ہے ہلکا سا اس کو میں نے سیک لیا تھا اور دو چمچ خشخاش ہے ایک چمچ چلی فلیکس کا لے رہی ہوں اور ایک چمچ اس میں نمک کا جائے گا دو چمچ میں اس میں ادھرک لشن کا پیش بھی ایٹ کروں گی اور آپ اس کو بہت اچھے سے اپنے چوپر میں گھما لینا ہے جتنا اچھے سے یہ گھومیں گا چوپر میں اچھے سے مکس ہو جائے گا اتنے ہی اچھے آپ کے کوفتے بنیں گے اور وہ ٹوٹیں گے نہیں اب ہم اس کو ایک باول میں نکال لیں گے ہم نے اس کو وائل ایکس کے اوپر رول کرنا ہے تو ایکس میں نے پہلے سے بوائل کر کے رکھ لیے تھے ایکس کو ہارڈ بوائل کیجئے گا تاکہ وہ ٹوٹے نہیں ہاتھوں کو پہلے گیلا کر لیں گے آئل سے گریس نہیں کیجئے گا برنا انڈوں پہ آپ کا رول صحیح سے نہیں بنے گا اس لئے آپ نے اس کو گریس نہیں کرنا ہے ویٹ کرنا ہے پانی سے آپ جو ہے وہ اس کو گیلا کر لیں اپنے ہاتھوں کو اور ایک فلیٹ پیٹی آپ نے بنانا ہے کیمے کا بلکل اس کو اپنے ہاتھ پہ پھلا کے اور پھر اس کے بیچ میں اپنے انڈا رکھے اس کو ایک رول بنا لینا ہے بلکل اس کو پورا کور کیجئے گا انڈے کو ایکویل سائز سے آپ چاہیں تھوڑے لمبی سائز کے بھی بنا سکتے ہیں بہت اچھے سے اس کو جو ہے وہ دبا دبا کے آپ اس کو مکس کر لیں تاکہ یہ ٹوٹے نہیں اسی طرح سے ہاتھ کو گھیلا کریں اور اسی طرح سے سارے اپنے کباب بلکل پھلا کر پہلے ہاتھ پہ بنائیں گے اور پھر اس میں انڈا رکھیں گے اور اس کو رول کر لیں گے اسی طرح سے بنا دیجئے گا اس کے بعد میں نے تین پیاز لیئے تھے تین پیاز لے کے میں نے اس کو بلینڈ نہیں کیا ہے بلینڈ کرنے سے بہت زیادہ باریک ہو جاتی ہے تو مجھے تھوڑا سا دردرہ سا مسالہ اس کا چاہیے تو میں نے پیاز کو قدو کش کیا ہے گریٹ کر لیا ہے اب ان کو بوائل کریں گے اول میں نے ہیٹ اپ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور کوفتوں کو فرائے کر لیں گے ٹین مینٹ کے لیے میں نے ان کو فرائے کیا تھا اب ان کی پہلے آپ نے اس کو سلو آنچ پہ بلکل پکانا ہے اس کے پانچ مینٹ کے بعد آپ نے اس کی آنچ تیز کر دینی ہے اور پھر اس کو آپ نے دونوں سائٹ سے چینج کر کے اچھے سے پکانا ہے جب تک یہ گولڈن براؤن ہو جائیں گے لائٹ گولڈن براؤن تو آپ اس کو نکال کے ایک پلیٹ میں رکھ لیجئے گا اور اسی پین میں آپ نے یہ آئل کو ڈرین کر لینا اور اس میں جو پیاز میں نے گریٹ کی تھی وہ آئٹ کر کے اس کو اچھے سے پکانا ہے سپائیسیز آئٹ کر دیتے ہیں آدھا چمچ حلدی ہے ایک چمچ دیرہ پاورڈر ہے ایک چمچ نمک ہے ایک چمچ گرم مسالہ پاورڈر ہے ایک چمچ دھنیا پاورڈر ہے اور ایک چمچ لال مرچ پاورڈر ہے اب اس کو اچھے سے فرائے ہونے دیں گے جب تک یہ مسالہ تیل چھوڑ دے گا تو اٹوینز کی اچھے سے بھون گیا ہے اس میں تین تیماتر کی پیوری آئٹ کریں گے چماتروں کو میں نے اچھے سے بلینڈ کیا تھا اور یہ بہت اچھا سا مسالہ آپ کے بھون کے تیار ہو جائے گا تو اس میں ہمیں آٹھ سے دس چمچ دہی کے آئٹ کرنے ہیں دہی پھیٹ کر بلکل گاڑا دہی اس میں ڈال دیں اب اس کو بھی اچھے سے بھون لیں گے اور جب مسالہ بلکل بھون جائے گا تو اس میں ہم اپنے فرائے کیے ہوئے کوفتے آئٹ کریں گے اور اس کو آپ مزید دس سے پندرہ منٹ کے لیے کوک کریں گے بلکل سلو فلیم پہ اور اگر آپ چاہیں تو اس میں آدھا کپ پانی کا آئٹ کر دیں لیکن میں نے پانی آئٹ نہیں کیا تھا یہ اسی میں بہت اچھے سے پک کر تیار ہو گئے تھے ہری مرشے موٹی والی جو ہوتی ہیں بڑی والی اس سے اور دھنیاں پتہ ڈال کر سف کیجئے گا روٹی کے ساتھ جیسے بھی پسند آئے تو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکس سپیم اللہ حافظ ملتے ہیں